حضرت عبو بغر صدیم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے کہ اپنی زبان ایسے پکڑ کر رو رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہوا کیا غم ہے فرمایا کہ یہ ہے یہ ٹکڑا ہے جو مجھے چندق اور جہنم دونوں میں لے جائے آپ نے سنا ہوں گا ایک بڑا مشہور قول ہے تلوار کا زخم بھر سکتا ہے زبان کا زخم نہیں بھر صحیح نہیں آج ہمارے رمیان نفر عداوت بوز خسد اور ایک دوسرے سے پوری کس ادا سے ہیں اس زبان کے زخم کی ادا سے میں چھوٹا سکھا میرے نانا کچھ کہانیاں سنایا تھے اصلاحی کہانی ہے یہ کہانی ہے درچ باز سمجھنے کے لیے ایک لکڑ ہار علمی کاٹنے والا جنگل گیا تو دیکھا کہ ایک ہاری میں ایک شیر کا پاؤں ٹھسا ہوا ہے اور وہ کڑک رہا ہے درد سے تو اس لکڑ ہارے میں شیر کی جان بکھانی کے لیے اور ہاری سے اور کانٹوں سے اس کا پاؤں بکھا دیا تو اس احسان کے بدلے اس شیر نے اس کے دھر پر پہلا دینا شروع کر دیا اگرچہ کہانی ہے سچ نہیں ہے تو بہت درسہ اسی طرح گزر رہا ہے ایک دن اس لکڑ ہارے کی پیڑی نے کہا کہ یہ شیر بہت اچھا ہے ہماری انفاظت پر اکرا ہے دشمنوں سے لیکن اس کی بھو یعنی اس کے جسم میں جو بدکو ہے گوشت کی مچیند ہے بساند ہے وہ ہمیں اچھے نہیں رہی اس سے سر میں درد ہونے لگتا ہے یہ بات شیر نے بھی سنی جب بکڑ ہارا باہر نکلا تو وہ شیر آیا اور اس نے اس کا کلہارہ مانگا اور کہا کہ اس کلہارے سے میرے سر پر وار کر اس نے کہا کہ ہجی بات اگر تجھے زفنی کرنا ہوتا ہے ایک ساتھ پوچھانا ہوتا تو جنگل میں تیری مدد کیوں کرتا کہا کہ میں جو اہرا ہوں وہ کر اگر نہیں کرے گا تو تجھے تیری بیوی کو اور بچوں کو کھا جا ہوتا تو لگڑ ہارے نے اٹھایا اور زور سے سر پر پارا تو انتو سر کے ٹوک اس سے کل گئے کھون پیٹے لگا شیر ایک طرف چل دیا کچھ دنوں کے بعد شیر واپس آیا اور کہا کہ دیکھ میرے سر پر زخم ہے کہا کہ نہیں پھر گیا ہے صرف نشان باتی ہے کہا کہ دیکھ کل ہارے کا تیر کا تلوار کا زخم بلگاتا ہے میری دینی نے جو زبان سے زخم مارا تھا وہ نہیں بھائی بھائی تیری اور میری دوست کی ختم جانبر میں شعور اگرچی کہانی ہے لیکن سبچائی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو زبان کے تیر مانتے ہیں زبان کی تلوار چلاتے ہیں جس سے ہم آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں آج مطلب کی دنیا میں کھائی بھائی کر رہی ہوتا باپ بیٹے کر رہی ہوتا بیٹی ماں کی رہی ہوتی ایک دوسرے کو کچھ دینا اور لینا نہیں ہے پھر لڑائی کی زبان کی ہے اس زبان کی لڑائی ہے اس زبان کی لڑائی ہے روایت میں آتا ہے کہ زبان سے سارے کے سارے آزا جسم کے صبح اٹھ کر اٹھ جا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں ریپیس کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ نے آپ کو اندر چھپا کر رکھنا خاموش رہنا اس لیے کہ کیوں باہر نکلے گی کیوں بولے گی رگتنا ہمیں پڑے گا سارے آزا جسم کے سارے پارس زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ خاموش رہنا تو بول کر اندر چلی جائے گی بھگتنا ہمیں پڑے گا